بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ وآلہ 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 آج اس لیکچر میں آپ کو ای ایس ایف ان کے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا جو ابدائی رینک ہے کارپورل اس کے بارے مکمل ڈیٹیل بتای جائے گی کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ٹیسٹ کیسے آپ نے دینے ہیں کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیز کون سی ہیں فیسلٹس کونسی ہیں اسکیل کیا ہوتا ہے اس کا اور آپ کی پوستنگ وغیرہ کہاں کہاں ہوسکتی ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے سپیشلی وہ تمام سٹوڈنٹس جو کرپورل کے لئے اپلائی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں جی پہلا قویشن ہے اس میں کون کون اپلائی کر سکتے ہیں کیا یہ میل اپلائی کر سکتے ہیں یا فی میل اپلائی کر سکتے ہیں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میل ہیں یا فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو کولیفکیشن ہیں وہ جسٹ میٹرک چاہیے ہوتی ہے اگر آپ نے میٹرک کی ہوئی یا ٹین کلاس پاس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ایج لیمٹ بھی پاکستان آرمی سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی ایج لیمٹ بھی پاکستان آرمی سے زیادہ ہے تو ضرور اپلائی کرنا چاہیے اگر آپ نے میٹرک پاس ہیں اور بعض بچے ایسے ہیں جنہوں ہیں انٹر کی ہوتا ہے ایف ایسی پاس ہیں ایف ایسی پاس ہیں وہ بھی کرپورل کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ بجائے کرپورل کے لیے اپلائی کرنے کے آپ اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کریں اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کر رہے ہیں کرپورل سے نیکسٹ رنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے اپلائی کریں اور بعض ایسے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو ھازال رہ이 ہوتے ہیں اور اسے کے لیے بھی اپلائی کر رہے تھا دو جگہ پر اپلائی outra مارسرح یہ ہی کہ آپ ایک جگہ اپلائی کریں اگر آپ نے اینٹرک کی ہوئے تو آپ اسے کے لیے اپلائی کریں اگر آپ نے م estrick کی ہوئے تو آپ کرسکتل کلی ھازل رہے تھانی جو پیپر ہے تقریبا سیم ہوتے ہیں سیم رننگ ہوتی ہیں سیم پیپر ہوتے ہیں اتنا فارق نہیں ہوتا ہاں میرےٹل Herz میں توڑا سا فرق ہوتے ہیں ان میں جو ٹیسٹ ہیں ابھی اس کی ڈیل میں آپ کو всend کروں گا ان میں بیٹا ٹیسٹ تین طرح کی ٹیسٹ ہیں پہلے آپ کا ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ٹھیک ہے پہلے آپ کون سا ٹیسٹ ہوי گا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور اسی دن آپ کا میڈیکل ٹیسٹ بھی ہو جائے گا وٰien دن ہی میڈیکل ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا ایکیڈمنٹ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے سبجٹ کو ٹیسٹ ہوتا ہے اکیڈمیٹ ٹیسٹ تو یہ تین طرح کے ٹیسٹ آپ نے تیاری کرنی ہے فیزیکل ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کو سب سے پہلے رننگ کرائی جاتی ہے اور رننگ کتنی ہے تقریبا یہ ڈیر کلومیٹر آپ کو دھڑاتے ہیں چاہے لڑکی ہیں یا لڑکے دونوں کی رننگ ہوتی ہے الگ لگ رننگ ہوتی ہے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا دونوں لڑکوں کا ٹایمنگ جو وہ ڈیفرنٹ ہے چھیک ہے دونوں کی رننگ ٹایمنگ ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ لڑکوں کے لیے ٹایمن ہوتا ہے تظیباً سات منٹ میں آپ کو ڈیر کلومیٹر کرنا ہوتا ہے اور لڑکوں نے کرنا ہوتا ہے تقول بارہ منٹ میں لڑکوں کیلئے سات منٹ چھے سے سات منٹ اور لڑکیوں کے لیے تقریباً بارہ منٹ ہوتی ہیں دوڑ کا ٹایمن ہوتا ہے اور بعض دفعات ایسا بھی ہے کہ آپ کو پیدل لے جاتے ہیں رننگ کی جگہ پہ وہ بھی کافی چلنا پڑتا ہے اس لیے اپنا سٹیمنا آپ نے صحیح رکھنا ہے وہ پہلے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس ابھی سٹارٹ کر دیں کیونکہ پریکٹس ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا اور جب رننگ کر رہے ہوں گے آپ تو کوشش کیجئے کہ آپ کی پریکٹس ایسی ہو کہ آپ تھکے نہیں سٹیمنا آپ کا ٹھیک ہونا چاہی اور ناک سے آپ نے سانس لینا ہے مو سے نکالنا ہے اسے یہ کہ پھپڑوں میں زیادہ اکسیزن داخل نہیں ہوتی اور انسان کا جو سٹیمنا وہ برقرار رہتے ہیں عموان صبح و صویرے یہ بلا لیتے ہیں تقریباً چھے بجے اور رننگ تھوڑی لیٹ سٹارٹ ہوتی اس لیے آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے کے ضرور جائیے گا ٹھیک ہے چاکلیٹ لے کے جائیں پانی کی بوتل لے کے جائیں تاں کی کسی سے آپ کو یہ مانگ نہیں نہ پڑے اور رننگ کے دوران ایک دوسرے کو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں سٹوڈنٹس جو ایک دوسرے کو دکھا دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اچھا اچھا نہیں ہوتا دکھا ایک دوسرے کو نہ دیں بلکہ آپ بغیر دکھا دیئے اپنا ٹیسٹ پاس کرنے کی کوشش کریں دکھا دیں گے بیڈ ایمپریشن پڑے گا اور دوسرے کو گھرانے سے آپ کبھی ٹیسٹ جو ہے وہ اس پر ہے مطلب یہ کہ نیگٹیوٹی پھیلے گی تو بہتر ہے کہ آپ دکھا دینے کی وجہ اپنا سٹیملا بہتر رکھیں اور صحیح ٹیسٹ کو پاس کریں اور جب رننگ ہو رہی ہوتی ہے تو باقی جو لوگ آس پاس کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کی ویڈیو نہ بنایا کریں یہ بھی بہت برا ایمپیکٹ پڑتے ہیں رننگ کے بعد پھر آپ کا دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل وہ عموماً اسی دن ہو جاتا ہے میڈیکل ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ میں زیادہ تر جو بچے بچے رہ جاتے ہیں وہ رہتے ہیں ہائٹ میں ٹھیک ہے ہائٹ میں رہ جاتے ہیں ویڈ میں رہ جاتے ہیں ویڈ زیادہ ہوتا ہے یا ہائٹ ان کی کم ہوتی ہے جس کے ویسے وہ رہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے آپ میڈیکل کروا لیں اپنا اور اگر کوئی بیماری وغیر ہے تو اس کا علاج کروائیں اکیڈمیک ٹیسٹ کی پیکٹس آپ نے کہاں سے کرنی ہے اکیڈمیک ٹیسٹ کی پیکٹس آپ نے انگلیش کیا آپ نے زیادہ پیکٹس کرنی ہے ایکٹیو آئیز پیسیو آئیز ڈریکٹ اس ایف کا پہلا رنگ کارپورا ہے حوالداری انہوں نے لگائی ہوتی ہے پہلے اس کو گارڈ کہا جا رہا تھا اب انہوں نے نام چین کر کے کارپورا کر دیا کچھ سال پہلے پہلے ان کو گارڈ کہہ دیتے ہیں جیسے کانسٹیبل ہوتے ہیں پولیس میں اسی طرح یہ مطلب کارپورا ہوتے ہیں سٹارٹنگ رنگ کے اس کے بعد آپ کی پروموشن ہوتی ہے اس ایف میں کارپورا کے بعد پھر آپ ایسٹانٹ ساب انسپیکٹر لگتے ہیں پھر ساب انسپیکٹر لگتے ہیں پھر انسپیکٹر لگتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ڈریکٹر بغیرہ لگتے ہیں تو سٹپ بhesہ پہلے ایس directly کہہ دیتے ہیں اسکٹنٹ ساب انسپیکٹر ڈی ایس پی کرنگ لگایا ہوتا ہے پھر ایس لوovین کو کرنگ کا تو اب یہ تھوڑا سےретی ہوتی ہے کارپورا کیا کارپورا کی دیوٹیز ہیں اچھا جو ڈیوٹیز ہیں یہ میل فی میل دونوں کے لیے میں بتا رہا ہوں لڑکے لڑکوں دونوں کے لیے آپ کی مین جو ڈیوٹی اور سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہے چونکہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں آپ لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہے ائرپورٹ کی یہ باؤنڈری واقع سے لے کے جہاز کے اندر تک تو آپ کی ڈیوٹی لگ سکتی ہے جہاں سمان چیک ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے کرنا ہوتے ہیں وہاں بھی بورڈنگ جہاں ہوتی ہے وہاں بھی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے مین گیٹ سے لے کے یعنی کہ جہاز کے اندر تک آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے انٹری گیٹ پہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے چیکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسی ڈیوٹی ہیں جو اسف کے کمانڈو پر فارم کرتے ہیں کہ ان کے ایک سٹر پر ریٹریننگ ہوتی ہے ان کے ڈیوٹی پر فلیٹ کے اندر لگتی ہے اور مسافروں کی سیفٹی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے اس کے لئے رنوے پہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کلیرنس آپ لوگ دیتے ہیں تو پھر جہاز اڑتا ہے جب تک ایسی ایسی کی کلیرنس نہیں ہوتی جہاز ٹیک آف نہیں کرتا ہے اور ڈیوٹی ٹائمنگ جو ہیں یہ چھ گھنٹے کی ڈیوٹی اتنی مشکل ڈیوٹی ہیں چھ گھنٹے مطلب اتنا زیادہ نہیں ٹائم چھ گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے ڈیوٹی آپ کی رات کو بھی لگ سکتے ہیں دن کو بھی لگ سکتے ہیں لیکن عمل زیادہ تر دن کو ڈیوٹی ہوتے ہیں رات کو پھر آپ کی ڈیوٹی چینج ہو کے لگتی ہے جی آپ بات کرتے ہیں فیسلیٹیز کی کے ایسی ایف میں کارپورل کو جو سہولتیں دی جاتی ہیں وہ پون سے ہوتی ہیں آپ کا ایک تو میڈیکل آپ کا اسی طرح فری ہے جس طرح سی ایم ایچ میں آرمین ایوی ایر فورس ہوتا ہے سی ایم ایسے آپ علاج کروا سکتے ہیں اچھے جو ٹاپ کلاس کی ہسپیٹلز ہیں وہاں سے بھی آپ علاج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ میسنگ آپ کی فری ہے یونی فارم ای ایس ایف کی ذمہ داری ہے اور جو رہائش ہے وہ بھی آپ کو ای ای ایس ایف کی طرف سے دی جاتی ہے فیملی ریزیڈنس وہ بھی آپ کو ملتی ہے تو ریزن ایبل جو چھٹی ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سال میں لیز بھی آپ کو مل سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں ٹریننگ کی یہ ٹریننگ کا جو دورانی ہے وہ آپ کا چھے مند کا ہے ٹریننگ ایڈوانس بھی ہوتی ہے جو کمانڈو جس طرح میں نے ذکر کیا کمانڈو کی ایڈوانس پر ان کے کورسز ہوتی ہیں ان کے ٹریننگ ہوتی ہے اور جو ٹریننگ کمیاب ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ ان کی ڈیوٹی پر جہاز کے اندر بھی لگتی ہے کمانڈو کی چھے ماہ کی آپ کی بیسک ٹریننگ ہے جو کہ کراچی میں ہوتی ہے اور آج کل انہوں نے اسلامباد میں بھی سٹارٹ کر رکھی ہے اس کے علاوہ ٹریننگ کے دوران آپ کو ریائش کھانا اور تنخواہ یہ بھی دی جاتی ہے ٹریننگ کے دوران جس طرح آرمی نیوی ایر فورس میں ٹریننگ کے دوران سیلری ملتی ہے یہاں بھی سیلری ملتی ہے بیسک جو سیلری آپ کی کارپورل کی وہ تقیباً 35 سے 45 ہزار کے درمیان ہوتی ہے بیسک سمجھا ہے سٹارٹنگ سیلری کارپورل کی جو سٹارٹنگ سیلری اس کا میں ذکر کر رہوں دوسری بیسک نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سٹارٹنگ جو سیلری ہے اوہرال کارپورل کی وہ 35 ہزار سے لے کے 45 ہزار کے درمیان شروع ہوتی ہے اور یہ جو کارپورل کا جو سکیل بنتا ہے یہ تو یہ سکیل بی پی ایس سیمن بنتا ہے ساتھ آپ کا سکیل ہوتا ہے جی اب بات کرتے ہیں پوسٹنگ کی پوسٹنگ آپ کی پورے پاکستان میں جہاں بھی ارپورٹ ہیں وہاں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اور پوسٹنگ کا دورانی ہے چار سال پانچ سال آپ ایک سٹیشن پر رہتے ہیں تو چار سال کے بعد آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اور قریب ترین جو آپ کے گھر کے قریب ترین ارپورٹ ہیں وہاں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے گھر سے دور بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے باقی اگر کسی قسم کا اے ایس ایف کے حوالے سے کرپورل کے حوالے سے question ہے تو اور میرے سے ویڈس ایف کے ذریعے سے کال کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر آپ لکھ رہے ہیں میرا 03239161961 اس نمبر پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے اور ویڈس ایف بھی ویڈس ایف گروپ ہے ہمارا آن لائن تیاری بھی ہم کروا رہے ہیں اے ایس ایف کی اس کے علاوہ پی ایم اے کی پی ایم اے کی بھی انشاءاللہ جو بچے انٹرپاس ہیں اور الیجیبال ہیں اس پوسٹ کے لیے سینگل ایفٹرینٹ کے لیے تو ضرور اپلائی کیجئے اکتوبر میں یہ کورس آ رہا ہے پی ایم اے 153 اکتوبر میں آ رہا ہے جس میں صرف میل جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اے ایس ایف میں میل فی میل دونوں کر سکتی ہیں اور پی ایم اے لانگ کور جو ہے اور ساتھ ہی نیوی کا جو کورس ہے وہ بھی سٹارٹ ہوگا اکتوبر میں نیوی اور پی ایم اے دونوں کا کورس آ رہا ہے اور نومبر میں آپ کے انشاءاللہ یہ ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے بھی دن تھوڑے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بھی سے آپ اچھے طریقے سے اپنا آپ کو پرپیئر کریں نوٹس پڑھیں میرے منگوائیں اور ویٹس اپ جو آن لائن تیاری کر رہے ہیں اس ویٹس اپ کا حصہ بنیں انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا ڈیلی بیس پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے دونوں چینلز پہ ویڈیو بنا بنا کے آپ کو تیاری کرو ہوں ایک اس چینل پہ اور دوسرا جو چینل ہے سکسیسفل لائف اس بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو سٹورنٹس ہیں ان لائن جو پڑھ رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچے اپنا بہت سا خیار رکھئے کہ دعا میں یا رکھیں اللہ حافظ لاس میں دروشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد مالہ و اطرتہ بیادی کلی معلوم اللہ کرنا